جن کی عزت میں خاص کر اسلام کی مبھولی باڑی بچیاں آ رہی ہیں جو اصلی اداروں اسکولوں اور کالجوں میں پڑھتی یا پڑھاتی ہیں یا پھر سرکاری اور پرائیوٹ سنٹروں میں نوکلی کرتی ہیں اور دینی تعلیم اور اسلامی تنظیم و کلچر سے دوری طرح نواقف ہیں اور یہ سب کچھ آزادیاں اسور کے نام پر ہو رہا ہے جس کے اعتبار سے لڑکیوں کا بے پردہ نکلنا غیر محرم کے ساتھ اختلال حتیٰ کہ غیر مسلموں سے بات چیت کرنا میر جول مکنا کوئی آئیت نہیں سمجھا جاتا جس کا برا انجام یہ ہوتا ہے کہ مسلم بچیاں ایمان و کفر کا فرق کیے بغیر بہت سارے موقعوں پر غیر مسلموں کے ساتھ شادیاں رچا لیتی اور ان کے ساتھ ہی زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیتی ہیں جو ہندرہ خسارہ ہی خسارہ ہے اور اس کی وجہ سے گھر خاندان اور پوری قوم کو شمدنا ہونا پڑتا ہے اس گناہ میں اوڈان کے ساتھ کھروانے بھی برابر کے ذمہ دار ہیں چونکہ حدیث پاک کے مطابق ہر شاست اپنے ماں تہم لوگوں کا ذمہ دار ہیں کوتاہی بھرکنے کے صورت میں کل بروز تیامت اس سے بھی سوال ہوگا عورتیں نازل شیشی کی طرح ہے ان کو صدانہ اور اسلامی محور میں دھارنا بڑوں کی ذمہ داری ہیں ان خرابیوں کو دور کرنے کی چند تدبیریں ہیں جن کو بروے کار نہ کر ایک پاکیزہ معاشرہ تیار کیا جا سکتا ہے نمبر ایک بچپنی سے بچے اور بچیوں کو دنیاوی تاریم کے ساتھ دینی تاریم بھی ضرور دی جائے جس کی صورت یہ ہے کہ مہنگے اور مستی میں موجود مسجدوں مکتب کے اسابضہ سے مذہبی تاریم کو دربیت دلوائی جائے نمبر دو ماباپ خود بھی دیکھ آواز کریں اور اپنی زندگی اسلامی محور میں گزاریں اور بچوں کو بھی اسی محور میں پروان چڑھائیں چونکہ بچے شعوری اور غیر شعوری طور پر ماباپ کی بات سے زیادہ ان کے کردار کو لیتے ہیں نمبر دیر ماباپ خود بھی دائے بنائے بچوں کے ذہن و فکر کا جائزہ لیتے رہے کہ کہیں اسکول کے محور نے ان کی فکر کو خراب تو نہیں کر دیا ہے اور مباری کے بیجا استعمال سے بچوں کو جور رکھیں نمبر چار ان کے اخلاقوں آدات رہن سین اور ہمجوریوں پر بھی نظر رکھیں کہ کہیں کہ انسان ماحول کی پیداوار ہے جیسا ماحول پاتا ہے ویسا ہی کرتا ہے نمبر پانچ ماباپ بچوں پر ہر درجہ بھروسہ نہ کریں بلکہ خود بھی عدل سے کام لیں چونکہ شیطان ہر لمحہ بہتانے میں لگا ہے حدیث پاک میں ہے شیطان انسان کے جسم میں ایسے ہی دورتا ہے جسے خود نبوہ میں دورا کرتا ہے نمبر چھے شادیوں کو آسان بنائیں چونکہ حدیث پاک میں ہے بہترین شادی ہو ہے جس میں کم سے کم خص ہو نمبر ساتھ اولاد کے مالی ہونے پر ان کی شادیوں میں جلدی کی جائے چونکہ حدیث پاک میں ہے تین چیزوں میں دیر نہ کرو نماز میں جنازے میں اور مناسی ورشتہ ملنے پر بچی کی شادی کرنے میں نمبر آٹھ بھلائی کا دینا اور بھلائی سے روکنا اس امت کا خاص وصف ہے لہذا ماباپ کے ساتھ ملکر محلے پڑوز قبیلے اور بستی کے باثر لو اس پر خاص طور سے دیان دیجئے گا لہذا ماباپ کے ساتھ ملکر محلے پڑوز قبیلے اور بستی کے باثر لو کفال کے چنگل میں پھسی ہوئی نچیوں کو راہ راز پر لانے کی بھرپور کو شچے کریں کہ کسی ایک کو راہ راز پر لانا سرخ خونٹ زبا کرنے سے بھی انتا رہے نمبر نو مساجدوں وقاتب اور مدارس کی آئیمہ و اسادزہ اپنی اپنی ذمہ داریاں محض ڈیوٹی سمجھ کر نہ کریں بلکہ خلوص واللہیت کے ساتھ خدمت دین و دین سمجھ کر کریں چونکہ آپ کو اللہ نے دین کی خدمت کے لیے چھل لیا ہے اسی لیے آپ کو دین کی دولت عطا فرمائی ہے نمبر دس آئیمہ و اسادزہ خطبہ و روائیزی حالات زمانہ و وقت کی ضرورت کے مطابق بلا کسی خوف و خطر کے عملی اقترابات کریں اور معاشرین کی خرابیوں کو دور کرنے میں بھرپور کوشہ رہیں اور ان کو امور کو انجان دینے میں مرکز اہل سنت بریلی شریف کی رہنمائی بھی لیتے رہیں نمبر گیارہ مساجدوں وقاتب اور مدارس کی عراقینوں زمدہ داران دینی کاموں میں اماموں اور مذہبی پیشماؤں کا بھرپور تعمل کریں نمبر وارہ مسجد کے ذمہ داران ان اماموں کو مسجد کے ذمہ داران اماموں کو بد مذہب کا نکاؤ چنازہ پڑھانے پر مجبور نہ کریں اور نہ ہی ردے بد مذہبہ کرنے سے روکیں کہ دشمنانے دین اور غصطہ خانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عذابت رکھنا ہی تتا دائے حق نبوی اور ایمان کا حصہ ہے آخری پوائنٹ سڑھ لیئے مساجد و مقاتب اور مدارس کے لیے ایسے ہی ایمہ و اسادزہ ملتخب کیے جائیں جو مذہب حق اہل سنت مسجد کے اعلی حضر کے سچے پنکے ترجمان اور پاسمان ہو نیز ان پاکیزہ مقامات کے ذمہ داران بھی مذہب و مسجد کا درد رکھنے والے ہونا چاہیے تاکہ وہ دیری کاموں میں مفاق پرستی اور بیجا مسجد پسندی کا شکار نہ ہو فقیر محمد عزد رضاقان بریبی گفرہ نہ ہو